وعلى آل الطاہرین وآصحاب الراشدین اما بعد وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمسن رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز وعجابت الدعوت وتشمیت العادس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفقن علی درود پاک پڑی اللہ مسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم السلام علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی کے سیدی یا حبیب اللہ آج کے درس کا موضوع ہے آیادت المریض یعنی مریض کی آیادت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزر تبوریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ حق المسلم علی المسلم خمسن کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق کہیں ضروری نہیں کہ مسلمان وہ رشتدار ہو قریبی ہو پڑوسی ہو تو تب ہی یہ حق ثابت ہوں گے نہیں کوئی مسلمان بھی ہے بندہ مومن ہے کلمے کا رشتہ ہونا چاہیے ایمان کا رشتہ ہونا چاہیے تو اس باب میں فرمایا کہ مسلمان کی مسلمان پر پانچ حقیں پہلا حق ہے رد السلام کہ جب وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو راستے میں ملتے ہیں آمنے سامنے آتے ہیں وہ کہتا ہے السلام علیکم تو اس پر یہ حق ہے کہ اس کا جواب دے وآلیکم السلام اور بہتریہ کے آگے اچھے انداز میں جواب دے ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ رحمت اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کا اضافہ کر دے تو یہ اور زیادہ اچھی بات ہے اور اگر کوئی بندہ مسلمان دوسرے کو سلام کرتا ہے اور وہ جواب نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا تو سلام کرنے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے روایت میں آتا ہے کہ اگر اگلا بندہ جواب نہیں دیتا تو اللہ کے فرشتے اس کو جواب دیتے ہیں تو پھر بھی سودا گاٹے کا تو نہیں وارے کی بات ہے اس نے بندے سے جواب کی امید رکھی تھی اس نے نہیں دیا تو اللہ کے فرشتوں نے اس کو جواب دیا یہ اس کو کہتا ہے تم پر سلامتی ہو تو اللہ کے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو پہلی پہلا حق یہ ہے حق المسلم المسلم خمسن رد السلام پہلے یہ کیا ہے سلام کا جواب دینا وَعَيَادَتُ الْمَرِيزِ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ مومن مسلمان جب بیمار ہو جائے بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے مزاج پرسی کی جائے تیمار داری کی جائے اس کے حال احوال پوچھے جائیں اس کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے مگر یہ بھی فرق نہیں ہونا چاہیے کوئی وزیر شاہد وزیر صاحب بیمار ہوگے مشیر صاحب بیمار ہوگے ڈریکٹر صاحب بیمار ہوگے کوئی افسر صاحب بیمار ہوگے پھر تو لائن لگی ہوئی ہے ایک نکلتا ہے دو آ جاتے ہیں دو نکلتے ہیں چار رو جاتے ہیں چار اٹھتے ہیں تو پانچ بہر اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں ساتھ پھول بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں مٹھائیاں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں توفہ طائف لے کے جا رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ عودے والا بندہ ہے تو اس کے لیے ٹائم بھی نکل گیا اس کے لیے توفہ بھی آگے اس کے لیے پھول بھی آگے اس کے لیے اور بڑے لوازمات کر لیے تو پڑوس میں ایک غریب ہے مسکین ہے نادار ہے چونکہ بچارہ ہے یہ کام نہیں کر سکتا یہ کسی عودے پر نہیں ہے یہ مشکل وقت میں کام نہیں آسکتا تو اس کو لفٹ ہی نہ کرائے اس کو پوچھے ہی نہ تو اتنے دور جس کو دیکھنے کے لیے گیا ہے وہ سنت کی ادائیگی کے لیے نہیں گیا اس کا مطلب ہے یہ وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے گیا ہے وہ اپنے تعلقات استوار کرنے کے لیے گیا ہے نیت بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل میں انمال آمال بنیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر اچھی نیت لے کر جائے گا حسن نیت سے جائے گا تو پھر برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور اگر دکھلاوے کے لیے ریا کے لیے جائے گا تو پھر ان برکتوں سے محروم ہو جائے گا تو لہٰذا بلا تفریق ہر بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے میں یہ منع نہیں کرتا آپ کو کہ کوئی بڑا بندہ بیمار ہو گیا ہے بندے سارے بڑے ہی ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں یہ تصور کہ یہ بڑا بندہ ہے تو یہ چھوٹا بندہ ہے کسی نے کہا دنہ پا ہوا ہے اللہ کی نزدیک تو شان والا وہ ہے مقام اور مرتبے والا وہ ہے عزت و کرامت والا وہ ہے شرف و مجد والا وہ ہے بزرگی اور تازیم و تقریم و توقیر والا وہ ہے جس کے عامال زیادہ اچھے ہیں جو زیادہ متقی ہے جو زیادہ پرہزگار ہے اللہ کے نزدیک تو یہ عزت کا میار ہے یہ شرف و کرامت کا میار ہے بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑا بندہ ہے یہ چھوٹا بندہ بندے بندے ہی ہوتے ہیں یہ پیمانے امارے ہاں مقرر کردہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یقصہ ان کی تخلیق فرمائی ہے تو بڑا وہی ہے جس کے عامال اچھے ہیں جو اللہ کا زیادہ خوف رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ قریب ہے جو اللہ کی معرفت کے راستے پر ہے وہ بڑا ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی بیمار کی تیمارداری کرے تو اس میں نیت ہونی چاہیے اصول سواب کی نہ کہ اس کی خوشنودی کی نیت ہونی چاہیے مریض کی بلکہ اللہ کی خوشنودی کی نیت ہونی چاہیے تو وہ کوئی بندہ مومن غریب ہے مسکین ہے امیر ہے قریب ہے دور ہے پڑوس میں ہے دور ہے جہاں آپ تیمارداری کرنے کے لیے اس نے نیت کے ساتھ جانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس پر عجر اور سواب عطا فرماتا ہے مگر قریب کا حق زیادہ ہے اس لیے کہ وہ پڑوس بھی ہے مولے دار بھی ہے اور ظاہر ہے پڑوسیوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں اور پھر فرمایا ہے اتباع الجنائز کہ جب فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اور یہاں بھی بلہ تفریق ہونا چاہیے بندہ مومن مسلمان اگر کوئی بھی فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ میں اصول سواب کی نیت سے آذر ہونا چاہیے اس نیت سے آذر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا اس کے ساتھ تلگ تھا آج میں اس کی جنازے میں جاؤں گا کل ہمارا بھی کوئی فوت ہوا تو وہ بھی ان کا رشتہ دار بھی جنازے میں آئے گا یہ کوئی باریاں لگانے والی بات نہیں ہے یہ تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کسی بھی بندہ مومن کا جنازہ اٹھتا ہے تو دوسرے مومن کو اس کی جنازے میں شریک ہونا چاہیے واجابت دعوتیں اور ایک آقیے بھی ہے اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے اس کی دعوت کو قبول کرے اب دعوت صرف کھانے کی نہیں ہے کسی کی غمی خوشی میں شریک ہونے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے کسی کے کام کاج میں بھی شریک ہونے کی دعوت ہو سکتی ہے کسی کا کوئی جرگہ ہے کوئی فیصلہ ہے اس میں بھی جتنا حد تل وصہ کوشش ہو ممکن ہو تو وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے شریک اس میں ہونا چاہیے مگر یہ بھی ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ میں نے دعوت دی ہے بھئی تو وہ بندہ نہیں آیا تو ہو سکتا ہے اس نے پہلے کسی کی دعوت کو بھول کی ہوئی ہے اب ہمارے ہم یہ پریشانی ہوتی ہے میں بالکل اپنا بتاؤں آپ کو ہمارے ہم چونکہ آل محبت تھے تعلق والے ہیں کئی کئی مہینے پہلے تاریخ لے لیتے ہیں جلسے کی لے لیتے ہیں دینی محفل کی لے لیتے ہیں اور جو ہے معافل وغیرہ مجالس کی تاریخیں لے لیتے ہیں ظاہر ہم دو دو ماہ کئی دفعہ زیادہ وعدہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں اشتیار چھپ جاتے ہیں اور کئی دفعہ اپنے آل محلہ اچانک ایک دو دن پہلے بتاتے ہیں ہمارا یہ معاملہ ہے تو ہم نے دو مہینے پہلے کہ وعدہ کیا ہوتا ہے اور اشتیار بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اب ظاہر ہے ہم مجبور ہوتے ہیں پہلے جب وعدہ کی ہن کر رکھا ہے تو اس کی وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے تو جو احباب جانتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھتے ہیں وہ تو یہ محسوس نہیں کرتے مگر کئی ذراعتے سے بھی ہوتے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں دیکھیں جی ہم نے پڑوس میں دعوت دی تھی تو وہ شاہ سب نہیں آئے تو وہ گجرات والوں نے وہاں سے بھلایا تو وہاں چلے گئے علانکہ وہ دو تین مہینے کہ پہلے کا وعدہ ہوا ہوتا ہے اس مسئلے کو بھی سمجھنا چاہئے اور دینی لوگوں کی اس مجبوری کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے صرف دینی لوگوں کے نہیں خیر ساری دینی مسلمان اور کسی جگہ اور کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ وعدہ وفا کرنا اس پر پیرے ذمہ داری ہے تو وَتَشْمِیتُ الْعَابْتِسْ اور پانچوہ حق یہ ہے کہ کسی کو چھینک آ جائے تو اس کی چھینک کا جواب دے یعنی اسے آئے چھینک والے کو جب چھینک آئے تو وہ کہے الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سننے والا اس کو کہے یَرْحَمُكَ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے وہ کہے الْحَمْدُ لِلَّهِ تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں اور سننے والا کہے یَرْحَمُكَ اللَّهِ اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے تجھ پر مہربانی فرمائے اب صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھا ان کی یہ خواہش ہوتی تھی تمنا اور آرزو ہوتی تھی کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں حضور کی مجید میں بیٹھے ہوں اس بزم نور میں بیٹھے ہوں اس وقت ہمیں چھینک آ جائے کیوں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ جب چھینک آئے گی تو ہم کہیں گے الحمدللہ اور رسول اللہ ہمیں فرمائیں گے یَرْحَمُكَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو کسی اور کی دعا قبول ہو نہ ہو جب سرکار فرمائے تم پر رحم فرمائے تو اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے گا یعنی صحابہ اکرام کا اندازہ لگاؤنا کس انداز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو وزور کے زبانے حق ترجمان سے نکلنے والے رحمت کے جو پھولیں ان کی خوشبو محبت سونگنے کے لیے متلاشی رہتے تھے تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں ان حقوں کو ادا کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور بیمار کے والے سے تو یہاں تک بھی آتا ہے مسلم شریفی کی روایت ہے اور یہ بھی حضرت ابو رہ رہے اس کے راویے فرماتے ہیں فرمائے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے کو مخاطب کر کے فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا میں بیمار ہوا تھا وہ کہے گا بندہ کہے گا قالا یا رب العالمین یا رب رب کیف اعودوک وانتا رب العالمین یا اللہ تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے تو تو سارے مریضوں کو شفاہ دینے والا ہے بیماریاں تو دور کرنے والا ہے تو کیسے بیمار ہو گیا اور میں کس طرح تجھے دیکھنے کے لیے آتا تو رب فرمائے گا قالا اما علمتا انا عبدی فلانا مردا فلم تعود ہو فرمائے تجھے پتہ نہیں میرا فلان بندہ تیرے پڑوس میں تیرے ملے میں فلان بندہ تیرے خاندان میں بیمار ہوا تھا اور اگر تو اس کی عیادت کے لیے اتیمارداری اور مزاج پرسی کے لیے جاتا تو لوجدتنی ہندہو تو مجھے بھی اس کے پاس پا لیتا اب اندازہ لگا لینا یہ کسی بندہ بندے کے بارے میں بھی فرمایا یعنی فلان بندہ کوئی بندہ بھی اب رب زلجلال کو بندوں سے کتنا پیار ہے یعنی ان کی اتیمارداری کرنے کے لیے جو جائے گا بندوں کی ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جائے گا رب فرماتا ہے مجھے بھی تم وہاں پا لوگ لہذا یہ اتیمارداری کرنا یہ مزاج پرسی کرنا بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا سعادت کی بات ہے سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عود المریض و عتم الجائے یہ بخاری کی رواہت ہے فرمایا کوئی مریض ہو جائے بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ اور بھوکے کو کھانا کھلایا کرو مگر اس میں ایک کچھ آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم مریض کو بسا وقت تنگ بھی بہت کر دیتے ہیں اس نے کھانا بھی کھانا ہے اور کھانا بھی کوئی پریزی کھاتا آپ کو بتا تھوڑا تھوڑا کھاتا ہے اس نے آرام بھی کرنا ہے میڈیسن لینی ہے پھر غنود گیا جاتی ہے سوگ جاتا ہے یہ مراد نہیں ہے کہ جا کے دیکھیں تو مریض بھی ہوش ہو اس کو پکڑ کر جنجڑے زور سے اگر نہیں جاگتا تو پھر تھنڈا پانی ڈالیں اور آنکھ کھولے کہیں جی اٹھ کے بیٹھئے میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں مریض کے بھی سہولت کا خیال رکھنا ہے اس کے ریسٹ کا اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہے اس وقت جا کر اعادت کرنی ہے کہ جس وقت وہ اس کو سہولت ہو ایسا نہ ہو وہ بچارہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ ان کے گار یعنی مرد کوئی نہیں ہوتا اور جاہ خدمت کرنے والا چائے لانے والا پانی لانے والا بیمانوں کی خدمت کرنے والا وہ بچارہ خود ہی اٹھتا ہے اور بڑی مشکل سے سہارہ لے کے جاہاں کے خود ہی جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے چائے لارہا ہے پانی لارہا ہے یہ تو آپ کی اعادت کرنے کے بجائے الٹا اس کو مسیبت میں مبتلا کر دیا ہے لہٰذا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے اور اتنی دیر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس وجہ سے مریض تقلیف میں ہو اس کی اپنی پریشانی ہوتی ہے یا وہ ریلیکس ہو کے لیٹنا چاہتا ہے اور اظائرہ محزز میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نہ لیٹ سکتا ہے نہ ٹیک لگا سکتا ہے تو اٹھنے والے بھی اٹھتے نہیں ہیں تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آداب بھی یہی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جائے زیادہ بات نہ کی جائے اگر وہ تقلیف میں ہے اس کو زیادہ پریشان نہ کیا جائے سنت پوری کریں اور جو ہیں سنت پوری ہو جائے بس پوچھ لیں پوچھ کے واپس آ جائیں اور بلکہ نہیں تو یہ بھی ایک عرض کروں گا کہ ایسے مریض جو دیکھیں کہ غریب ہے مسکین ہے گھر کا واحد گفیل تھا مزدور ہے بیمار ہو گیا ہے چرپائی پہ پڑا ہو گیا ہے اور جو بندے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ چائے کا بھی اتمام کرتا ہے غریب ہے کوئی تھنڈے کا اتمام کرتا ہے یا کھانے کا اتمام کرتا ہے وہ تو اس پر مزید بوجھ ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو جاتے ہوئے ساتھ فروٹ لے جائیں جوس لے جائیں اور نہیں تو کوئی گھر کی چیز لے جائیں نہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو واپسی پہ کوئی نہ کوئی اس کی نگدی خدمت کر کے آ جائیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ جوس کئی دفعہ لوگ جوس اور فروٹ ہی لے کے جاتے ہیں مگر وہ ڈیر لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو دعائی خریدنے کے پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے ظاہرہ وہ کیلے دے کہ تو دعائی نہیں لے سکتا وہ جوس کے ڈبے دے کہ تو دعائی نہیں لے سکتا وہ سیب دے کہ تو دعائی نہیں لے سکتا دعائی کے لئے نگدی پیسے چاہیے لہٰذا توفیق ہو تو اس کو کوئی نگدی خدمت کر کے آ جائیں تاکہ اس سے وہ دعائی لیں تو اس طرح کی یادت کرنے کا فائدہ بھی ہوتا ہے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نور راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما ان المسلم اذا عاد اخاؤ المسلم لم یزل فی خرفت الجنت حتی یرجع اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عادت کے لیے تیمارداری کے لیے مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے فرمایا جب تک وہ واپس نہیں آتا جتنے دیر وہاں رہتا ہے وہ سمجھو وہ گلیوں میں نہیں چل رہا راستے میں نہیں چل رہا وہ جنت کے باغوں میں چل رہا ہے جنت کے باغوں میں چل رہا ہے آپ ظاہری طور پر یہ گلیوں ملوں میں سڑکوں میں وہ پھرتا ہوا آپ دیکھتے ہیں سرکار نے ارشاد پر آیا یہ سمجھو کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹیل رہا کتنا مقا اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ القریم سے روایت کیا ہے حضرت امام حسین نے امام حسین سے روایت کیا آگے حضرت امام زین العابدین نے امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں حضرت امام زید انہوں نے روایت کیا ہے امام زین العابدین سے یہ امام محمد باکر کے بھائی ہیں اور یہ حضرت امام عاظم امام العیمہ کاشف الغمہ سراج العمہ ہمارے امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کے یہ استاد بھی ہیں اور ان کی پیر و مرشد بھی ہیں حضرت زید امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین کے پوتے اور حضرت مولا کائنات علی مرتضاء کے پڑ پوتے وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اور حضور سے سنا کہتے ہیں کہ جو شخص ایک دن اور ایک رات بیمار ہوتا ہے پوری مسند ہے مسند امام زید آپ کی وہ ساری مرویات انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں پوری وہ میرے پاس ہے الحمدللہ لزیم تو آج میں اس میں یہ حدیث دیکھ رہا تھا فرمایا کوئی شخص ایک دن اور ایک رات اگر بیمار ہو بیماری میں کاٹے تو اس بیماری پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا یعنی ویویلہ کرنا رونا چیخنا چلانا بے سبری کرنا یہ بندے مومن کی شان نہیں ہے اگر آج بیماری لگی ہے پوری زندگی صحت میں بھی تو گزاری ہے نا پوری زندگی صحت کے مذہبی تو لیئے ہیں تو اس طرح بے سبرہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر مولا کائنات علی مرتضا کرم اللہ تعالی و جلالکریم یہ ایک روایہ ترمزی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان جو بندے مومن کی عادت کرتا ہے بیمار پرسی کرتا ہے فرمایا صبح اگر کرتا ہے تو شام تک شام تک ستر ہزار فرشتے اس بیمار پرسی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ چھوٹی بات ہے ایک دو فرشتے نہیں ستر ہزار فرشتے فرمایا اگر وہ شام کو کسی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے مریض کو دیکھنے کے لیے تو صبح ہونے تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر لیتا ہے تیمارداری کا یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتا ہے رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے بانے بانے سے اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہتا ہے لہٰذا آج یہ پکی نیت کر لیں کوئی بیمار ہو مریض ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے جائیں اگر سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے جائیں کہ اس کی آرام میں خلل آئے گا اور وہ بے آرام ہوگا اس کے لیے پریشانی ہوگی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر کم از کم فون پر اس کی خیریت اور آفیت ضرور دریافت کر لینی چاہیے ایک آخری روایت سنی ہے محبت کی اور بات میں ختم کروں آج کا درست یہیں پہ اختتام کروں حضرتِ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کانا غلامن یہودین یخدمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک یہودی لڑکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا حضور نبی علیہ السلام کو اس نے دیکھا تو دل دے بیٹھا سرکار کا حسن دیکھا حضور کی خوبصورتی دیکھی سرکار کے اخلاقِ کریمانہ دیکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم دیکھا وہ حضور کو دل دے بیٹھا عاشق ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا روز آتا حضور کو دیکھتا چلا جاتا فماردہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری بڑھتی گئی سرکار نے صحابہ سے پوچھا وہ یوہدی لڑکا مجھے نظر نہیں آرہا کافی دن ہو گئے ہیں تو صحابہ نے حضور کو اطلاع دی یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا ہے سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کومو اٹھو میرے ساتھ چلو اس کی تی مارداری کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ خبر کبیرہ حضرت سیدہ صدیق اکبر فاروقِ عاظم عثمانِ غنی مولا مرتضی حضرتِ بلال صحابہ اکرام کو حضور نے لیا پورا گروہ حضور کے ساتھ صحابہ اکرام کا سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم اس یوہدی لڑکے کی چوکھٹ پر اس کے گھر پر پہنچے دستخدی والد نے دروازہ کھولا وہ یوہدی لڑکا بیمار اور بلکل یہ سمجھیں کہ قریبے مر گئے اور گوید یہ کہہ رہا ہے کہ گھر وقتِ عجل سر تیری چوکھٹ پر دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو چونکہ محبت تھی اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ لجپال آئیں گے کریم آئیں گے مہربانی فرمائیں گے سرکارتِ شریف لائیں گے تو دروازہ کھلا خوشبو آئی اور سرکار کے چہرے کا نور چھن چھن کر جب اندر آیا اس نے آنکھیں کھولی والد نے آ کر بتایا کہ بیٹا جس سے تُو پیار کرتا تھا جن کا ذکر کرتا تھا وہ تجھے دیکھنے کے لئے آگئے اے نبی پاک کے امتیوں اے رسول اللہ کے غلاموں یہاں بیٹھنے والوں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا میں سننے والوں میں صرف اتنا پیغام رمضان المبارک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ اتنے لجپال کریم بندہ پرور غریب نواز نبی ہیں اگر یہودی محبت کرے تو اس پر اتنا کرم کرتے ہیں تو یہ امتی کلمہ پڑھنے والے درود پڑھنے والے اگر ان سے پیار کریں تو ان پر کتنی نوازشیں کرتے ہوں گے تاجدارِ گوڑلہ اسی لئے فرماتے ہیں تو سی واقف حالان دے مندیا نوگل لانا اے کام لجپالان دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس آئے اس کے سرانے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اٹھنا لگا نکات سے اٹھنا سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستِ نبوت دستِ کرم اس کے ماتے پر رکھا آنکھوں سے آنسو آئے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موپے رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کیا رکھا ماتے پہ تسکین آگئی سکون آگیا وہ ساری بخار کی شدت و حدت جاتی رہی طبیعت کے انکباز ختم ہو گیا سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل فرمایا بیٹا اسلام لیا اسلام قبول کر لے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کر سکوں سفارش کر سکوں اب بالکل وہ نظر کا عالم تاریہ ہے تو عدیث میں آتا ہے فَنَازَرَ الْا عَبِي ہے اس نے اپنی نظروں سے والد کی طرف دیکھا کہ والد کیا کہتا ہے تو والد بھی سمجھے اس نے کہا عطرِ عَبَلْ قَاسِم عَبُوْ قَاسِم یعنی محمدِ مصطفیٰ جو کہتے ہیں ان کی اطاعت کر فورم فَأَسْلَامًا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور جو ہی مسلمان ہوا تو آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نے اس کے آنکھیں بند کی اور فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اس کی حمد بجا لاتا ہوں کہ جس خالق و مالک نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے اور پھر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس کی غسل کا اتمام کرو غسل دیا گیا کفن مبارک پر نایا گیا صحابہِ کرام غسل دے رہے ہیں اور جنازہ صحابہِ کرام نے اٹھایا اور یہودی کو سرکار نے فرمایا اب یہ تیرا نہیں ہے اب یہ میرا ہے جس کو حضور کہہ دے یہ میرا ہے تو پھر اس کو تو سبحان اللہ پھر تو رب کی رحمت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ہے جو ہمارے محبوب کا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں اعلان کر دو کہ اس کے نمازِ جنازہ ادا کی جائے گی اور نمازِ جنازہ جب ادا کی جانے لگی تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پیر مبارک رکھ کرنی چاہ رہے ہیں آپ اپنے انگلی مبارک یعنی آدھا جو پاؤں ہیں نا اس پنجے مبارک کے بل حضور چاہ رہے ہیں ایڑی مبارک اٹھا کر چاہ رہے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چاہ رہے ہیں فرمایا تم نہیں دیکھ رہے میں دیکھ رہا ہوں جتنی تمہاری تعداد ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ کے فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان اس عدیث پر بات کروں تمہیں بہت وقت لگے گا مگر میں اتنا صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جس کا انجام حضور کی غلامی میں ہو جائے پھر اس کا یہ پروٹوکول ہوتا ہے یہ عزت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر مسلم تھا رسول اللہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے جب اس پر اتنی مہربانی ہے اور اسی کے صدق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو گیا ایمان بھی لیایا جب غیروں پر سرکار کا اتنا کرم ہے تو اپنے امتیوں پر حضور کا کتنا کرم ہوگا کوشش فرمایا کریں کہ کوئی بیمار ہو ٹائم نکال کر اس کی عیادت تیمارداری اور مزاج پرسی کے لیے لازمی جایا کریں یہ بھی ہمارے لیے ذریعہ انجات اور وسیلہ بخشش ہے اللہ تعالی ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور یہ پیغامیں ہدایت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا لِيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ